باب تشریف فرمائیں بوازِ بلند رود تلاوت فرمائیں اس کے آواز کھولنا ذرا تھوڑی سی اللہ سیدنا وصاندنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیی ظنوبنا عبل کا عصم محمد وولاد المعصومین طیبین طاہرین المظلومین المعہدیین ولانت اللہ علاقوں میں ظالمین المنافقین المتکبرین اما بعد فقد کالا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولونا محمد وعوسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد بلند تل سلام آشکان رسول وآشکان شہر بطول وآشکان فرزند رسول صداتو گہرے صدات سب سے پہلے دعا ہے کہ مولا رات کے اس پہر میں سفے عذاب پہ آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے انتہائی عزت ماب ہمارے انکل شفیق صاحب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ان کے فرزندان اور بھی جس جس نے اس بابرکت ذکر میں جو بھی حصہ ڈالا ہے میرے مالک اس کا اسے عجرِ عظیم عطا فرمائے بہت بڑی دعا مل کے آمین کہنا مجھ سمیت پوری دنیا میں جتنے مومن مومنات بیمار ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ امام علی زین اللہ و دین کا ان تمام کو شفیق اللہ عطا فرمائے تمام دعاوں کی ایک ہی دعا ہمارے بارویں آقا حجت دورا ولی الاسر مولا کے ظہور میں تجیل فرمائے دعایں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کلیں مل کے بواز بلند درود تلاوت فرمائے نئی تعداد زیادہ ہے آواز کم ہے جس شریف کو اس کی شریف مانے کائنات کے سب سے بڑے شریفوں پر درود پڑھنے کی شریف عادت سکھائی ہے وہ اپنی شریف زبان سے آل محمد کی شرافت پر مل کے بواز بلند درود تلاوت فرمائے اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے جانے پہچانے چہرے جانی پہچانی شخصیتیں گوجرہ والوں پہلا جملہ بغیر تمہید کے اکمل بھائی اپنے شہر میں اپنے لوگوں میں ممبر پہ کھڑا ہو کے حدیعہ کرنے لگا ہوں میں نے پہلے کا میں تمہید نہیں باندھوں گا کیونکہ وقت تو ہے ہی نہیں ویسے بھی میرا اپنا عقیدہ ہے کہ آدم کی پہلی سان سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تب بھی علی کے ایک بیٹے کی بھی نلین سے اڑنے والے مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت بھیان نہیں ہو سکتی بھی آپ کے کیا کہنے آپ زدہ سلامت رہو مرزا صاحب ایسے نہیں اگر لطف آئے اگر موضوع نیا ہو اگر اس نوکر کی بیٹے کی بھائی کی محنت لگے یوں دل سے دعا نکلے تو پھر پہلا جملہ سن کے مجھے داد نہیں علمِ عباس کو سلامی پیش کرنی ہے مجھ سے پہلے برادرِ اکبر جناب افسر صاحب پڑھ رہے تھے سخی عباس میں نے بھی لفظ پڑھا سخی عباس بندے ہو گئے حیران میں آسان کرتا ہوں وہ پڑھ رہے تھے علی کا علی بیٹا نہیں تھوڑے بندے بولے میرا دل ہے کہ آج فرشی عذاب پہ نہیں آپ کو عرشی عذاب پہ لے جاؤں کیونکہ ویسے بھی اکمل بھائی میرا اپنا عقیدہ ہے ہر بندے کا اپنا عقیدت کا میار ہے سعید ملنگ صاحب ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ فرشی عذاب ہے گوجرہ والوں میں اکثر ممبر پہ آکے کہتا ہوں جو یہاں پہ آکے بیٹھ جائے اکراب شاہ صاحب دعا لینے کے لیے یہ فرشی عذاب نہیں عرشی عذاب ہوتی ہے یہ فرشی عذاب نہیں عرشی عذاب ہوتی ہے جو بندے ابھی بھی شامل حال نہیں ہوئے کمر بھائی جن بندوں نے ابھی بھی ہاتھ اٹھا کے علم عباس کو سلامی پیشنی کی ان بندوں کے جھکے ہوئے ہاتھوں کو مقداد بھائی اٹھوانے کے لیے میں جملہ اور معرفت والا پڑھنے لگا ہوں آج میرا دل ہے کہ معرفت ہی کے دریچے کھولیں گے پھر میں چہرہ پڑھوں گا کون سا بندہ کہاں کہاں معرفت کے کسی جینے پہ تشریف فرما ہے اب اپنی اپنی معرفت کی اینک لگانا اور ایک ایک جملے پہ میری طرف دیکھنا پہلے جملے پہ پتا چلے گا کون سا باس کا نوکر کہاں کس رنگ میں بیٹھا ہے ہاں 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 جس بندے کو پتا ہے کہ خطابت کسے کہتے ہیں جس بندے کو پتا ہے کہ ممبر کے سامنے بیٹھ کے ساکر کو سن کے دات کیسے دیتے ہیں میں انہوں بندوں کو جملہ ہدیہ کروں بندہ ہو باس کا نوکر اب باس کے چاہنے والا بندے چپو گے بندہ ہو ہلکے کا اب باس کا ماتمی ہاتھ ہو سینے پہ آنے والا پھر بھی پھر بھی شہد بھائی ہاتھ اٹھے نہ پھر مولا نے کچھ اداعی نہیں کیا جو دل کی دھڑکنوں سے سخی عباس کی وفا نظر آئے پھر ہاتھ اٹھا کے مجھے داد نہ دینا بلکہ سخی عباس کی فضیلت کا جملہ سر کے ہاتھ اٹھانا خیرات سیدہ سے پانا بولو جو عباس کے نوکر بیٹھے ہو میں نے احسان کر دیا ہے اس سے احسان جملہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہاتھ اٹھانا خیرات علی مرتضی سے پانا ہاتھ اٹھانا خیرات مصطفیٰ سے پانا ہو نہیں سکتا بندہ عباس کا نوکر ہو عباس کی فضیلت کے جملے سن کے میرے شہر کے مرکزی مامبارگاہ میں حیران ہو کے میری طرف دیکھتا رہے میں آغاز گفتگو میں کلیجے کا زور لگا کے آپ کی ہتھیلی پہ سقی عباس کی فضیلت کا جملہ نہیں بلکہ پہاڑ رکھنے جا رہا ہو جو عباس کا نوکر بیٹھے ہو اللہ کی اس پوری کائنات کا جو مشکل کشا خاندان ہو اسے اہلِ بیعت کہتے ہیں اور جو اہلِ بیعت کا مشکل کشا ہو اسے عباس کہتے ہیں بھئی آپ کمال آپ کے سن پھر مل کے بولو اچھا اتنے نعرے لگوائے ایک نعرہ میں لگاؤں جی نعرہ میں نے لگوانا ہے آپ نے جو آپ میں کہنا ہے ہمیں بس علی چاہیے آپ نے کہنا ہے بس علی چاہیے نعرہ لگواؤگے جنہوں نے ولایت کا نعرہ لگایا وہ لگائے گا ہمیں کیا چاہیے بس علی چاہیے ہمیں کیا چاہیے بولو ہمیں کیا چاہیے ہمیں کیا چاہیے سارے ہمیں کیا چاہیے دونوں ہاتھوں جنہ نعرہ ہائے دری پڑھوں جی اب آس کسے کہتے ہیں نا 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 میں پڑی نہیں سکتا کہ آباس کون ہے بیٹھا کوئی بندہ جو آباس کا ہلکے کم آتمی ہو اور سخی آباس کی فضیلت کے جملے سن کے بولے میرے ساتھ نہیں نا 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 اید سے نہیں گوجرہ والو ہو نہیں سکتا بندہ اقرار شاجی لسان اللہ کو پیر مانے اسی لسان اللہ کو پیر مان کے اپنی زبان کو اسی لسان اللہ کے بیٹے کے ذکر میں چپ لے کے بیٹھا رہے یہ ہو نہیں سکتا پڑھوں آباس میں نہیں پڑھ سکتا کون آباس گوجرہ والو میں نہیں سمجھا سکتا کون آباس اب پتہ چلے گا کس بندے کے دل کی دھڑکن میں سکی آباس کی وفا کس رنگ میں بس رہی ہے سکی آباس کی وفا کس کے پاس کس انداز میں ہے میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا آباس کسے کہتے ہیں میں نہیں سمجھا سکتا آباس کسے کہتے ہیں اس لیے گوجرہ والو میرا عقیدہ ہے آباس سمجھانے کے لیے کم مز کم لہجہ حسین کا ہونا چاہیے جیو بھر سلامت رہو کیا کہنے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے جس کا ہاتھ ابھی نہیں اٹھا اب باس سمجھانے کے لیے لہجہ حسین کا ہو اب میں نے پڑھنا مقداد بھئی اگلا لفظ سمات اکبر و قاسم کی ہو جسے نہیں پتا کہ سمات کسے کہتے ہیں اسے تو میں زیادہ تشریح کر کے بتا ہی نہیں سکتا سمات اکبر قاسم اونم محمد کی ہو پھر پتا چلے کہ اب باس کسے کہتے ہیں اور میں آج کوشش کروں گا جتنی دیر بھی آپ کے سامنے مہوے گفتگو رہوں میری زبان سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ سخی اب باس کی وفا سے مس ہوتا ہوا نہیں جو لفظوں کا خریدار بیٹھا ہے نا جو اردو عدب سننے والا بیٹھا ہے میں نے کہا میری زبان سے نکلنے والا ہر ایک حرف ہر ایک لفظ سخی اب باس کی وفا سے مس ہوتا ہوا مودد کے کعبے کا تواف کرتا ہوا ممبر کے مسلے پہ عشق کی نماز ادا کرتا ہوا ہر مومن کے دل کی ہر دھڑکن میں گھر کر جائے گا جو سخی اب باس کے نوکر بیٹھے ہو جو اب باس کے مرید بیٹھے ہو میں نے پڑا اولونا محمد اکمل بھائی جملہ اچھا لگے یہ دل سے دعا کر دیجئے گا میں حدیث کی تشریح اپنے پاس سے نہیں میری کیا مجال کیونکہ میں تو اکثر جملے وہ پڑتا ہوں جو چھپے ہوئے نہیں چھپے ہوئے ہوں نہ 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 بولنا چاہیے تھا اس جملے پہ اولونا محمد واوسطونا محمد اب ایک لمحہ تشریح میں میرا ساتھ دیجئے گا پھر انشاءاللہ بڑے دریچے کھلیں گے معرفت کے ہمارا پہلا بھی محمد کس کی حدیث بولو سارے کس کی محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد درمیان والا بھی محمد وَكُلْ لُوْنَا ہم سارے کے سارے ہم سارے کے سارے ایک پہ کسی کو شاک ہے شاک ہے شاک ہے پڑھوں پاس اب نبی فرما رہے کہ ہمارا پہلا بھی محمد جملے میرے نہیں سن لو کیونکہ ہم خوش نصیب ہیں ہمیں وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو نہیں سنتے ہاں 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 چمار فضوالے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھاؤ جنو چمار بیٹھے ہو جس کا ہاتھ مجبور نہیں مغرور نہیں اس کا ہاتھ اٹھنا چاہیے ہمارا پہلا بھی محمد درمیان والا بھی محمد بسم اللہ ایک گل صرف منوں آئی ہے یاد جی بسم اللہ سارے دے سارے محمد جی آہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ سلامت رہیں ہمارا پہلا بھی محمد ہمارا درمیان والا بھی محمد وکلونا جملہ اچھا لگے گھر تک گلیوں میں داد دیتے جاؤ گے جملہ اتنا خوبصورت تھے اکثر کہتا ہوں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے نوجوانوں سے دعا لینے کے لیے کتاب کا نام نوٹ کرنا الاباس بولنا چاہیے تھا اس جملے پہ کتاب کے نام پہ ہی بولنا چاہیے تھا کتاب کا نام الاباس لکھنے والے عبد الرزاق مکرم موسوی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی حدیث ہے ہمارا پہلا بھی محمد ہمارا درمیان والا بھی محمد اب نبی نے کہا اوست بھی محمد میں نے ساجہ شاہی جملہ پڑھنا ہے یوں مبدت اباس کی رونک پندوں کے چہروں پہ آنی ہے ہمارا پہلا بھی محمد درمیان اوست کہتے ہیں درمیان کو غلامبہ صاحب انتہائی توجہ ہمارا پہلا بھی محمد درمیان والا بھی محمد آخری بھی محمد اب نبی کہہ رہا ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا پہلا بھی محمد ہے درمیان والا بھی محمد ہے کلونا اچھا اگر ہم ترازو لیں تکڑی لیں اس کے جو سینٹر میں شاہد بھائی ہینڈل ہوتا نا فرانٹ والے فرانٹ والے جاگنا جملہ اچھا ہو نیا ہو سخیہ پاس کے نوکر ہو آپ پھر بولنا ضرور میرے ساتھ نبی فرمارے میرا اوست بھی اب جو ہم تکڑی لیتے ہیں کسی چیز کو تولنے کے لیے اب تو کمپیوٹر آئیز گنڈے آگئے جملہ تو سنیے گا کیا کہنے اس کا جو سینٹر ہوتا نا یہ بچے نوجوان ضرور میری بات کی تائید کرنگے جو لکڑی کا ہینڈل ہوتا ہے اسے کہتے اوست میں سان کرتا ہوں اس کا کام ہوتا ہے دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا ہے میرا شہر ہے مجھے پتہ ہے پائلمی اور بشور لوگ تشریف فرما ہیں اب نبی فرمارے میرا پہلا بھی محمد میرا درمیان والا بھی محمد آخری بھی سارے بولو آخری بھی اگر ہم بارہ میں درمیان دھونڈیں چھے ادھر چلے گئے بولنا چاہیے تھا بولنا چاہیے تھا جب معرفت والے بندے بیٹھے ہو کیا کہنے میں دل سے راضی ہو گیا ہوں آؤ نہ آؤ نہ معرفت کے پرندے کی پرواز کو اور اوپر لے کے جاتے ہیں جب بندہ معرفت والا بیٹھا ہے سخی عباس کی فضیلت کا جملہ میرے شہر والوں نے پہلے اس رنگ میں اس انداز میں سنا ہو بے شک پتھر بن کے بیٹھ جانا لیکن جب عباس کے نوکر بیٹھے ہو اگر جملہ اچھا لگے اس نوکر کی مہدد لگے پھر اٹھ کے بھی بولو جملے کا حق دانی ہوتا جملے اس حسی کے ہے دوران کہتا ہے میرا حبیب اللہ کے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں محمد مصطفیٰ نے فرمایا اولونا محمد واؤسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد میرا پہلا بھی محمد ہے ترمیان والا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے گوجرا والو کتاب نوٹ کرنا العباس کتاب میں اب ترزاق مکرم موسوی لفتے ہیں اگر ہم بارہ میں واؤسط ڈھونڈے بارہ میں درمیان ڈھونڈے بارہ میں درمیان ڈھونڈے چھے ادھر چلے گئے چھے ادھر چلے گئے اب جو بندہ ماں کی گوچ سے مجلسو میں آنے والا بیٹھا ہے اس کا ہاتھ یکیناً اٹھے گا اگر ہم چودہ میں واؤسط ڈھونڈے چودہ میں درمیان ڈھونڈے تو ساتھ ادھر چلے گئے ساتھ ادھر چلے گئے درمیان تو نظر ہی نہیں آ رہا اب ترزاق مکرم موسوی کہتے ہیں پھر میرا ذاتی عقیتہ اور تحقیق ہے اس درمیان سے مراد عباس ہے جملہ جملہ پڑھنے دیجئے گا جملہ پڑھنے دیجئے گا اب جو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں میرا دل ہے کہ کم وقت میں زیادہ ماروزات پیش کروں متوجہ ہیں پڑھو جی ایک جملہ اب جو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں جو ظاہرین سخی عباس کی ذریع پہ زیارت کرنے کے لئے جاتے ہیں متوجہ ہے نا سوان قیمت دیں گے نا جملہ کی بڑا اچھا استقبال کیا بڑا اچھا آپ نے سونا جملہ اس سے بھی قیمتی ہے اور جملہ میں نے پہلے کہا میں وہ پڑھنے کا عادی ہوں جو چھپے ہوئے نہیں بلکہ اور یہ جو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں عباس صاحب یہ سخی عباس کی زیارت میں شامل ہے کیا جملہ لان اللہ من جال حقہ اللہ کی اس پہ لانت ہو جو باز کی معرفت نہیں رکھتا ہوئے 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 میں نے پہلے کہا ہے جملہ چھپے ہوئے نہیں پڑھنے کا عادی جملہ چھپا ہوا پڑھنے کا عادی ہوں اچھا ایک بندہ مجھے بول کے بتائے لیکن بتائے ضرور مالک آپ کو سلامت رکھے میرے شہر کو عباد رکھے مالک اتفاق عطا فرمائے مالک آپ جگڑے ختم کرے مالک سب کو ایک صفحے ازامے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جو سخی عباس کے نوکر بیٹھے ہو پڑھو آگے جملہ اس سے بھی کمال کا جملہ کیونکہ خطابت مقصد ہوتا ہے جو جملہ پڑھیں پھر اگلا جملہ اس سے وزنی ہو ایسے ہی ہے نا جی تو پھر جملہ وزنی ہوگا تو آپ بولیں گے تو میں اس سے وزنی جملہ پڑھنے لگا ہوں پھر مجھے نہیں پتا بندہ سرکار عباس کے علم کے سائط لے جا کے بچے بھی مانگتا ہو شفائیں بھی مانگتا ہو دعائیں بھی مانگتا ہو تندرستی بھی مانگتا ہو پھر اسی عباس کی فضیلت کا جملہ پڑھوں چپ ہو جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جملہ بہت قیمتی پڑھنے لگا ہوں تاریخ اٹھا کے پڑھنا ایک بندہ مجھے بول کے بتائے لیکن بتائے ضرور کہ میرے مولا علی علیہ السلام سخی کتنے بڑے تھے میں نے پڑھنا ہے علی کا عباس بیٹا اور پڑھنے ہیں عباس کے نوکروں کے چہرے پھر کرنا ہے فیصلہ کہ میرے جملے نے کہاں کیا اثر کیا ہے نہیں جو بندہ واوا نہیں نہ کر سکا سبحان اللہ نہیں کہہ سکا میں اسے تاریخ کا ایک آئینہ دکھاتا ہوں کہ علی سخی کتنا بڑا تھا اسی جملے میں چھپا ہوئے عباس کا فضائل علی سخی کتنا بڑا تھا جسے پتہ کم از کم مانگنے والے کو ستر اونٹوں کی مہار پکڑائی تھی گوجرہ والوں ضروری نہیں کہ ہر جملے پہ زور لگائیں پھر ہی آپ نے پولنا ہے اور جسے پتہ کہ علی عالم کتنے بڑے تھے جسے پتہ نبیوں کے سلطان نے فرمایا مدینہ تو للمے والیوں بابوہر میں علم کا شہر ہوں علی میرا شابش علی میرا علی میرا سارے بولو علی میرا دروازہ ہے یہ فرمایا نبیوں کے سلطان نے اب آپ کے ذہن ذرخیز ہو گئے آپ کے ذہنوں کی زمینیں ذرخیز ہو گئی جملہ آپ سننے کے لیے تیار ہو گئے اکمل بھائی سارا مجمع چپ کر جائے آپ برادر اکبر ہیں آپ کا ہاتھ ضرور اٹھے گا آپ نہ اٹھائے آپ ممبر پہ کہتے ہیں تو چپ کر کے بیٹھ جو سامنے بیٹھا کہتے ہیں نا کہ ویلڈ ہو کے بیٹھ آپ چپ کر کے بیٹھیں معذرت کے ساتھ اگر دل سے دعا نکلے اس بھائی کے حق میں تو پھر ضرور بولیے گا پھر ہاتھ اٹھا کے اس بھائی کو دعا ضرور کیجئے گا علی ہے سخی یعنی علی نے ساری زندگی یوں کیا اکثر میں ممبر پہ پڑھتا ہوں بہت سارے جملے اکمل بھائی آپ بول کے میری بات کی تائید کریں گے بہت سارے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق صرف سننے سے نہیں دیکھنے سے ہوتا ہے اب میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ جملہ صرف اسے ہی سمجھ آئے گا جو پندہ کمرہ بھائی میری طرف دیکھے گا سارے امادہ ہو دیکھو گے پڑھو جملہ کون ہے علی کتنا بڑا ہے سخی امیر المومنین امام المتقین سراجل سالکین شیر خدا صحابہ اللہ تا میں جملے پڑھ رہا ہوں فضیلت پڑھ رہا ہوں علی نے ساری زندگی ہاتھ یوں رکھا علی نے ساری زندگی ہاتھ علی نے جدلہ ہی ہاتھ یوں رکھا بولو 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 جو باز کے نوکر بیٹھے ہو اب جو بندہ سخی اب باز کا نوکر ہے سخی اب باز کا ماتمی ہے میں نے پہلے کہا ہے کہ جو جملہ میں نے پڑھنا ہے اس کا تعالی صرف سننے سے نہیں بلکہ دیکھنے کی گھر سے ہے جو بندہ میری طرف دیکھے گا یہ میرے بندے ہاتھ ہے محمود صاحب اس ستی باز کی قسم ہے اسی بندے کا جملہ پسند بھی آئے گا سمجھ بھی آئے گا ساری زندگی وہ اس نوکر کے حق میں تو وہ ابھی دے گا میں نے غازِ گفتگو میں کہا تھا اگر اس نوکر کا موضوع نیا ہو اچھا لگے محلت لگے پھر بولنا ورنہ چپ ہو کے بیٹھے رہنا پھر سننا جس علی کا ہاتھ ساری زندگی یوں رہا ہو جس علی کا ہاتھ ساری زندگی یوں رہا ہو جس علی کا ہاتھ ساری زندگی یوں رہا ہو جس علی کا ہاتھ ساری زندگی یوں رہا ہو وہ علی جب یوں کرے تو پاس ملتا ہے جو علی ساری زندگی یوں کرتا ہو وہ یوں کرے میں آسان کرتا ہوں چلیں میں اسی سپیڈ سے جلدی جلدی ایک اور جملہ آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں جب ایک میدان میں یوں گھوڑے کی زین پر بیٹھ کے چلنے لگے عباس جب یوں چلنے لگے نا عباس علی نے عباس کو چلایا چلو عباس جیسے ہی کتابیں کہتی ہے چلنے لگے نا عباس ایک میدان میں چلنے لگے عباس ایک میدان میں علی اینللہی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کھا گئے یوں جار جملہ اس پہ بولنا چاہیے تھا میرے شہر والوں کو علی چیسے ہی عباس کو دیکھ رہے تھے کتابیں کہتی ہے سامنے مالکیں اس طرح علی نے دونوں ہاتھوں سے مالک کو پکڑا اس جملے کا تعلق بھی دیکھنے کے ساتھ تھا علی نے پکڑا سائیڈ پہ کیا مالک نے کہا امیر المومنین سندگی میں کبھی اس طرح آپ نے مجھے سامنے سے کبھی نہیں ہٹایا کیا ہوا آج آپ مجھے مالک اس طرح کو ایسے ہٹا رہے ہیں علی فرماتے مالک پیچھے ہٹ آج میں علی کو میدان میں جاتا دیکھ رہا ہوں آج میں اپنے آپ کو میدان میں جاتا ہوا پہلی بار دیکھ رہا ہوں آج میں میں اباس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں انہی جملوں پہ جو بندہ سخی اباس کا نوکر ہے سخی اباس کا چہنے والا بیٹھا ہے سخی اباس کا حبدار بیٹھا ہے سخی اباس کا ہلکے کا ماتمی بیٹھا ہے میں نے پہلے کہا ہے جو بندہ علی کی عزت کی قسم ہے خموش ہو گیا ہے اس کے لیے جملہ آسان کرنے لگا ہوں جن بندوں کے اقرار شاجی گھروں کی چھت کے اوپر غازی کا علم لہرا رہا ہے تو بندے بے شک حیران ہو کے پریشان ہو کے میری طرف دیکھتے رہے میں نے صرف جملہ انہیں پہچانا ہے جن بندوں کے ضمیر کی چھت کے اوپر غازی کا علم لہرا رہا ہے جو باس کے نوکر بیٹھے ہو ہاتھ اٹھاؤ خیرات سیدہ سے پاؤ ہاتھ اٹھاؤ خیرات مرتضی سے پاؤ ہاتھ اٹھاؤ خیرات مصطفیٰ سے پاؤ آؤ بتاؤ اباس کسے کہتے ہیں کون اباس عزتِ علی کی قسم ہے جملہ بڑا قیمتی ہے تاریخ اٹھا کے پڑنا علی علیہ السلام علی علیہ السلام کی کتنی فضیلت ہے یہ پردے میں میری ماں بہنیں بیٹھ یا تشریف فرما ہے ہر ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے میرے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دینا بولو 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 میں جملہ آپ کو آسان کرنے لگا ہوں یقیننا آپ میری بہت کی تائید کریں گے شاہ صاحب جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آنے والا ہوتا ہے ہر ایک ماں مسلح عبادت پہ نماز پڑھتی ہوئی اللہ سے دعا پہلی یہی کرتی ہے میرے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دینا میرے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دینا میرے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دینا یقینا چار جبان کو جب عباس جب عباس جب عباس اپنی پاک ماں کی پاک آغوش میں اترے جاؤ جا کے کتابیں اٹھا کے پڑھنا یقینا آواز پرورتگار آئی اے دنیا والوں دیکھ لو ہر ماں چاہتی ہے مجھے چاند سا بیٹا دینا آج چاند سا بیٹا نہیں پنی حاشم کا چاند بھیج رہا ہوں نے جی میرا تائم ہو گیا ہے انشاءاللہ ٹھیک گیا رہا بجے برادر اکبر اکمل بھائی ممبر لیں گے پڑھو ایک جملہ فضائل کہو پڑھو جی بسم اللہ متوجہ ہیں آخر جملہ فضائلت کمیم بریزتوں والے بھائی کیا ہو آلے تاریخ اٹھا کے پڑھنا علی علیہ السلام آئینہ بڑا دیکھتے تھے کیا سارے بولو جو بندہ صبح گھر سے نکلتے وقت آئینہ دیکھتا ہے کنگی کرتا ہے سرما ڈالتا ہے وہ بندہ ہو علی کا نوکر اگلی بات اس سے فضل نہیں ہے علی دیکھتے تھے آئینہ علی کیا دیکھتے تھے جملہ آخری ہے علی دیکھتے تھے آئینہ ایک دن علی کے نوکر جناب کمبر نے کہا یائلی کمبر نے کہا واری سے ممبر پہ دیر بعد ہی پہنچنا لیکن پہنچنا دروہ ہار تو کھولو سکھیے باز کی فضیلت پڑ رہا ہوں جو بندہ ذہنی طور پر امادہ بیٹھا ہے کمبر نے کہا مولا آپ آئینہ بڑا دیکھتے ہیں جملہ یوں فرشی ازاد سے عرشی ازاد تک نہ لے جائے تو مولا نے کچھ ہتائی نہیں کیا جو دل کی دھڑکن میں آپ کے پہنچ جائے گا جملہ اگر میں پہنچا پایا کمبر نے کہا مولا آپ آئینہ بڑا دیکھتے ہیں آئینہ بڑا دیکھتے ہیں آئینہ بڑا دیکھتے ہیں آئینہ بڑا دیکھتے ہیں آپ کے میرے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جملہ دیمے لہجے میں بہت بڑا دینا ہے علی نے فرمایا کمبر تو نے مصطفہ کی حدیث نے سنی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے میرے شہر والوں جملہ یہ نے جملہ اس سے آگے ہے اب جو بندہ عباس کا لوکر ہے جس بندے کے دل کی دھڑکن میں سخی عباس کی وفا شوجو دھڑک رہی ہے وہ بندہ چھپ رہی نہیں سکتا جیسے کمپر نے کہا مولا آپ آئینا بڑا دیکھتے ہیں علی نے فرمایا میرے مولا محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے جاؤ جا کے تاریخ اٹھا کے پڑھو جیسے چار چھپان کو سخی عباس دنیا میں آئے اب علی کی عزت کی قسم ہے عباس کے بابا علی نے آئینے کو رکھا عباس کو دیکھنا شروع کر دیا دنیا کو اس عباس کی عظمت کا پتہ ہوتا تو پھر بہنے عباس کی کربلا کے جنگل میں نہ ہو جڑتی ہے زیادہ دیر نہیں زیادہ سے زیادہ پانچ یا سات منٹ جقیناً میری ماں بہنے بیٹیاں اس بات کی تائید کریں گی جس بند نے پہلے جملے پہ ہائے کہہ دیا نا یہ صرف ہائے نہیں اونچی آواز میں ہائے کر کے رونا حسین کی پہنوں کی حسرت رہ گئی تھی بیٹھوں کا بندہ پاس کا ماتمی جو ہلکے کا ماتمی بھی ہے ہاتھ اٹھ کے سر پہ نہیں آیا سر کا پرسہ دینا علی کی بیٹی کو کل وہ ہی روئے کا جو دنیا میں زندہ رہے گا گوجرہ والوں پندے کا تو ایک لمحے کا پتہ نہیں حسرت علی کی بیٹیوں کی کہ ہم اپنے بھائیوں کو اونچی آواز میں روتی بڑا مانتا علی کی بیٹیوں کو سخی عباس میں مکمل شادت نہ میں پڑھ سکتا ہوں ازاداروں نے آپ سن سکتے ہیں آج چودہ سو سال کے بعد آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا خونسلے سے دھی میں لہچے میں مصیبت کا جملہ سننا اکمل بھائی آج بھی ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں نہیں شاید میں جملہ پہنچا ہی نہیں پھایا اور جو بندہ کربلا سنتا سنتا بوڑا ہو گیا ہے وہ بزرگ کو زیادہ اب اور پڑھ کے سنانے کی ضرورت ہی نہیں میں نے کہا آج ہم جب سب ساڑھے چودہ سو سال کے بعد ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں علمِ عباس کے نیچے اپنی آس لے کے جاتی ہے پھر غیرت والوں مجھے ایک جملے کا جواب دو آج چودہ سو سال کے بعد ہماری غیر مسلم بچیوں کو علمِ عباس پہ اتنی آس ہے کربلا کے جنگل میں حسین کے سینے کا تویز حسین کی چار سال کی بچی کی اپنے چچا آباس پہ کدنی آس ہوگی ماتم کر لے نا جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے نئی پڑھتا مکمل شہاد ہے اللہ تمہاری بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے ہر گھر میں ایک بھائی اتنا مان والا ہوتا ہے بہن اپنا سنبھلا ہوا دوبھٹا بھی سنبھال لیتی جب وہ گھر میں آتا ہے چھوٹے چھوٹے بہنوں بھائیوں کو کہتی ہے آواز نہ نکالنا وہ بھائی آ گیا ہے جس پہ سب گھر والوں کو بڑا مان ہونا یقیناً آپ میری بات کی تائیت کریں گے کہیں جھگڑا ہو جائے نا وہ جو مان والا بھائی ہوتا ہے باقی بھائی لڑائی جھگڑے میں چلے بھی جائیں بہنوں کو درہ ہونس لڑا رہے تھے لیکن جیسے ہی وہ مان والا جاتا ہے نا بہنیں سر کے دوبھٹے اتارتی ہیں اس بھائی کے قدموں میں رکھتی ہیں دروازے کو بند کرتی تو نہ جانا تو چلا گیا تو لڑائی کا رنگ کچھ اور ہوگا گھوچ روالوں پڑا مان تھا علی کی بیٹھیوں کو کربلا کا جنگل چھوڑ دیا سارا مضمون آخری جملہ ہونس لہ کر لینا بلکل آخری جملہ ازادارو کربلا کا جنگل اب جو حلقے کے مات میں بیٹھی ہو کوشش کر لینا آپ کے مذہب میں ماتم جائز ہے تو ہر بندہ کامز کم سر کا پرسہ ضرور دے اگر مسیبت کا جملہ میں پہنچا سکوں کربلا کا جنگل زخموں سے چور حسین مکمل شہادت سکھی اپاس کی نا کوئی پڑھ سکتا ہے یقیناً ملنگ جی نا کوئی سن سکتا ہے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھنا ہے تاریخ اٹھا کے پڑھو ابھی وہ مسیبت ممبر سے پڑھی نہیں گئی ازادارو جو انہوں نے آل محمد کے ساتھ سلو کیا ہمارا دل ڈرتے کہیں کوئی مومن مر نہ جائے کہیں کسی کا جگر بھٹنا جائے اگر اجازت دیتے ہو صحیح تو جملہ میں پڑھوں مقداد بھائی پڑھو جملہ کربلا کا جنگل صبح سے لے کر شام تک لاشے اٹھانے والا حسین عباس نے بار بار جانے کی اجازت مانگی حسین نے عباس کی کلائی پکڑی موصلے سے جملہ پر داست کر لینا یا سیدہ یا سیدہ مجھے معاف کر دینا جملہ بڑا سخت پڑھنے لگا ہوں ازادارو یہ جملہ نہیں مسیبت کا پہاڑ ہے جو پاس کے نوکر بیٹھے ہو آخری جملہ ممبر بھائی کے حوالے سخی عباس کی کلائی پکڑی مولا حسین نے کربلا کے ریت کے ٹیلوں کے پیچھے گئے حسین کہیں پہن کو بھائیوں کی آواز بھی نہ سن جائے وہ جو پہنوں والے بھائی بیٹھے ہو آخری جملہ بار بار اجازت مانگی نا مولا عباس نے مولا مجھے جانے کی اجازت ہو مولا مجھے جانے کی اجازت ہو اتنے جملے کہنے تھے حسین علیہ السلام نے اپنے زخمی سر سے امامہ اتارا آوازیں بلند کر ممبر بھائی کے حوالے کروں وہ جو پاس کے مات بھی بیٹھے ہو چھوڑنے لگا ہم ممبر ممبر باس نے سر سے امامہ اتارا حسین نے سر سے امامہ اتارا روک کہا عباس اگر تُو نے جانا ہے آہ حسین کے گلے میں باہر آل میں ماتمی ماتم کر کے حلقے میں شامل ہو گیا آپ حلقے کے ماتمی بھی ہو ہاتھ نہ اٹھے پی پی سے معافی مانگنا سر کا پرسہ دینا اس جملے پہ حسین نے زخمی سر سے اپنا امامہ اتارا روک کہا بھائی کے گلے میں باہر ڈال جیسے ہی باہر ڈالی ہے باس نے کتابیں کہتی ہے حسین نے اپنی کرتن عباس کے کاندے پہ رکھی حسین نے اپنے ان ہوتوں کو جو محمد مصطفیٰ چوم دے تھے ان ہوتوں کو زخمی ہوتوں کو عباس کے قریب کیا روک کہا عباس تُو میری فوج کا سپاہ سالان عباس مجھے صرف اتنا بتا اگر تُو چلا گیا اور میں پہنے لے کے کہا جاؤ عباس میں بیٹی لے کے کہا جاؤ اتنے جملے کہنے تھے جاؤ جا کے تاریخ اٹھا کے پڑھنا عباس نے کہا مولا آپ کے بغیر جینا نہیں چاہتا حسین نے کہا عباس اگر چھانا ہے مشک لے جا تلوار دے جا حواظے بلند کرو آخری شملہ آدھا منٹ اور اجازہ دینا کربلا کا منظر بن گیا یار اللہ تمہاری بہنوں بیٹیوں کے پرتے سلامت رکھے ازادارو حسین نے کہا مشک لے جا تلوار دے جا عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے روک کہا مولا تلوار سپاہی کے پاس ہو اگلی فوج میں روب رہتا ہے حسین کا عباس تلوار لے جا اب کے مومن مرتا ہے مر چاہے میں چملہ پڑھنے لگا ہوں حسین کا عباس تلوار لے جا لیکن یہ سوچ کے زخم دینا جتنے زخم تم نے شامیوں کو دینے ہے بدلے میری پہنوں نے دینے ہے عباس میری چھوٹی سی بیٹی عباس میرے سینے کا دوی ملہیز